اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو جائے اور آپ جانتے ہیں جب مقادر کا مزاج ہوتا ہے کہ اندھیروں میں خوش ہوتی ہے تاریکیوں میں وہ پرواز کرتی ہے اجالہ جب آتا ہے روشنی جب آتی ہے تو اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اپنے آشیاں میں لٹک جاتی ہے اور اس کی نقل و حرکت ختم ہو جاتی ہے بین ہی اس طرح اسی طرح جب سے اسلام کا افتاب تلو ہوا تو وہ لوگ جو مقروض دھندوں کے عادی ہیں غلط کاموں کے مزاج رکھتے ہیں ان کو یہ انداز ہوا کہ اسلام کے روشنی کے بعد ان کے مقروض آزائیں مقروض دھندے بند ہو جائیں گے تو یہ مسلسل پریشان ہے کہ کس طرح اسلام کا سورج افق کنارے لائے جائے اور اسلام پہ زوال آ جائے روشنیاں ختم ہو جائیں اجالے ختم ہو جائیں احمد عدیم قاسم نے اسی بات کو اس انداز میں کہا کہ اب بھی ظلمات فروشوں کو گلا ہے تو اسے رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا وہ ہی کہتے ہیں کہ جو بھی ظلمات فروش تھے اندھیروں کے صداگر تھے اور اندھیروں کے تاجر تھے اور جو یہ چاہتے تھے کہ مانوی اندھیرے دنیا پہ غالب آجیں شرک کا اندھیرہ ظلم کا اندھیرہ چوری کا اندھیرہ مال کا اندھیرہ محبت کا اندھیرہ ظلم کا اندھیرہ یہ ظلمات فروش آپ کی آمد سے پہلے دنیا میں تھے اب بھی ظلمات فروشوں کو گلا ہے تو اسے رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا ان کے دھندے ختم ہو گئے ان کے عام در ختم ہوگی ان کے دو نمبر کام ختم ہوگی اسلام کے آفتاب کے طلوع ہو جانے کے بعد سورج کے منظر عام پہ آ جانے کے بعد چمگادر مزاج یا مجر مزاج جو جاندر ہوتے ہیں بچھو بلوں میں چل جاتے ہیں ساپ بلوں میں چل جاتے ہیں موزی جاندر جنگلوں میں دبق جاتے ہیں اور کھیتوں میں چھپ جاتے ہیں جو ہی رات کاندھی رات ہے تو پھر دیرے دیرے یہ گزرگاہوں پہ آ جاتے ہیں شہراؤں پہ آ جاتے ہیں منظر عام پہ آ جاتے ہیں اپنے پھن پھیلا کر اپنے ڈنگ لے کر اپنے نوکیلے دانت لے کر اپنے ہولناک پنجے لے کر تو جس طرح جانوروں کے لیے یہ چمگادر مزاج چمگادروں کے لیے رات کا اندھیرہ ان کے زندگی کے لیے مناسب ہوتا ہے اس طرح ظلمات فروش اور اندھیروں کے تاجر اور تاریکیوں کے سوداگر وہ بھی اسی انتظار میں رہتے ہیں تو جب سے اسلام کا افتاب جہان تابطلوہ ناظرین تب سے یہ مزاج لوگ مسلسل نقل حرکت میں ہیں گردش میں ہیں مہوے عمل ہیں کہ کس طرح وہ پہلے کا پندرہ سو سال سے پہلے کا جس کو ڈارکیج کہتے ہیں زمانہ جہلیت کہتے ہیں تاریکیوں کا دور کہتے ہیں وہ زمانہ لوٹا ہے تاکہ ہماری پھر سے نیا چل پڑے اور پھر سے ہمارا کاروان شروع ہو جائے اور پھر سے ہمارا مقروض دھندہ شروع ہو جائے تو یہ ہر دور میں ان کا مزاج ان کی ذہنیت ان کی سوچ ان کا عقص ایک رہا ہے لیکن حملہ کرنے کے اندازے لگ لگ رہے ہیں سب سے زیادہ ان لوگوں نے جن کا میں یہ بھی ذکر کر رہا تھا ان لوگوں نے سب سے زیادہ نقب اور حملہ جس اسلام کے پہلو پہ کیا وہ توحید پہ کیا چونکہ توحید اسلام کے سر کی طرح ہے توحید پودے کی جڑ کی طرح توحید انسان کے وجود میں روح کی طرح ہے روح نکل جائے یا سر کٹ جائے یا پودے کی جڑ اس کو ہوا لگ جائے پھر پورے پودے کی شاخیں پتے غنچے پھول پھل زیکے سارے برباد ہو جاتے تو کفر اور کفر کے ہم نوا اور ہم مزاج لوگ جن کی آمدن شرک کے ساتھ تھی جن کا ذریعہ معاشر کے ساتھ تھا انہوں نے ڈیون سے ناظرین اس بات کی کوشش کی ہے کہ کس طرح توحید کے اوپر عقیدہ توحید پہ حملہ کیا جائے عقیدہ توحید پہ بے شمار انداز سے حمل ہوئے نقب لگانے والے ہر دور میں تھے اپنے بھی تھے غیر بھی تھے سینسدان بھی تھے سیاستدان بھی تھے مشرق بھی تھے یہودی بھی تھے اگر ان کے توحید پہ لگا جانے والے حملوں کو گنا جائے تو بڑے بڑے تین حملے نظر آتے ہیں جو میری نظر میں ممکن ہیں اور بھی ہوں چونکہ توحید پہ نقب لگانے والے تو ہر دور میں جانتے ہیں کہ جس دن عقیدہ توحید مسلمان سے نکل گیا تو اب بجی عشق کیا گندھیر ہے مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے تو مسلمان کی ساری طاقت رانائی جازبیت قوت اور بلندی اور مضبوطی یہ سارا عقیدہ توحید کے ساتھ ہے وہ ایک سعیدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سعیدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات تو آدمی پورے قدو کامل سے کب کھڑا ہوتا ہے جب اس کے لا شعور میں اس کے ڈی این اے میں اس کے ایک ایک قطرہ خون میں اس کے ایک ایک سوچ کے سیل میں اللہ کی ذات کا یقین ہو انشیکی بلیف ہو غیر متزلزل یقین ہو اللہ کی ذات کا تو پھر آدمی نہ خریدا جا سکتا ہے نہ جھکایا جا سکتا ہے نہ کسی نظریہ سے پیچھ اٹھ سکتا ہے تو عقیدہ توحید پہ دیون سے چمگادر مزاج لوگ ظلمات فروش تاریخیوں کے صداگت تین حملے کرتے ہیں اور ہوں گے لیکن میں تین پہ ذکر کرتا ہوں سب سے پہلے حملہ وہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ کائنات میں نہیں ہے ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ نقل کفر کفر ایک دھماک ہے جس کے بعد زمین آسمان سورہ چانستار اپنے اپنی جگہ پر حرکت کر رہے ہیں اس کائنات کا بنانے والا کوئی نہیں کچھ عرصہ تک یہ نظریہ علمی حلقوں میں رہا سینسدانوں کی طرف سے رہا اور قرآن و سننہ سے محروم تاریخیوں والے لوگ اس نظریہ کے بڑا شکار رہے کوئی نہیں کائنات کا بنانے والا لیکن اب ایستہ ایستہ بیداری ہو رہی ہے آنکھ کھول رہی ہے شعور بیدار ہو رہی ہے دانش کی آنکھ کھول رہی ہے لوگوں کے سر پہ جو اندرکھے ہوئے کندے پہ سر اور سروں میں بھیجا وہ اس بات کو سوچ رہے کہ اس نظریہ کے انیلیسز کیا جائے اس کی سرجری کیجئے اس کی انجینرین کیجئے اس کو اکل و نقل کی میزان پر پرکھا جائے اب یہ نظریہ بڑی تیزی کے ساتھ ڈوب رہے بہروں کے نوس کے گہرے سمندروں کے بیٹ میں سوال یہ ہے ناظرین ایک اکلی سسوال میں اس نظریہ کے ہمیں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کائنات از خود بن گئی دھماکہ ہو گیا ڈارون کی تیوری آگئی بیگ بینک دھماکہ تھا اور دھماکے کے نتیجے میں یہ کائنات کا نظم وجود میں آگیا میں یہ سوچا کرتا ہوں کہ کیا کائنات میں دھماکوں کے ساتھ کبھی تعمیر وجود میں آئی ہے اب کچھ عرصے سے دھماکے تھم چکے ہیں وطن عزیز کی سرزمین پہ لیکن دھماکوں کی آماجگاہ تو ہم رہے ہیں ہم نے دھماکے گلیوں میں بزاروں میں چوکوں میں چوراہوں میں ریل گاڑیوں میں جہازوں میں بسوں میں دیکھے دھماکے جب بھی ہوتے ہیں تو پرخ چھوڑ جاتے ہیں مکان زمین بوس ہو جاتے ہیں گاڑیاں سکریپ میں چلی جاتے ہیں انسان لاشیں بن جاتے ہیں بھرا پورا نظام جو تعمیر کے ساتھ تھا منظم تھا وہ برباد ہو جاتے ہیں دھماکوں کی خاصیت تعمیر کو تخریب میں زندہ کو مردہ میں مکانوں کو کھنڈرات میں اور گاڑیوں کو سکریپ میں بدل دینا ہے کیا دنیا کے اب اس وقت دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے دنیا کے کسی کونے میں کبھی ایسا ہوا گیا دھماکہ ہوا اور اس سے تعمیر آگئی ائرپورٹ پہ دھماکہ اور نئے جہاز بن گیا لاریڈے پہ دھماکہ اور ایک نئے مرل کی گاڑی سامنے آگئی بزار میں دھماکہ ہوا اور خوبصورت قسم کی فروٹوں کی دکان سامنے ہیں کہ دھماکوں کے ساتھ تعمیر اس تصور کو ماننے کے لیے کمال درجہ کا آدمی کا پاگل ترین ہونا منٹل ترین ہونا ضروری ہے کہ دھماکوں کے بطن سے دھماکوں کے پیٹ سے تعمیر جنم لیتی ہے اچھا پھر ناظرین آپ کبھی سوچیں کہ چلو یہ تو دور کی بات ہے کیچن میں آپ سارا سمان کھانے پر نکلا کر رکھتے ہیں اس میں سبزی ہے دالیں ہے کیچن ہے چکن ہے مٹن ہے فش ہے آپ نے راز کو رکھا سبوٹ ہے تو ایک بہترین قسم کی امدہ پرزہ کا لذیذ قسم کی ڈش تیار ہو چکی تھی کبھی آپ کیچن رکھتے ہیں چالیس سال سے آپ کا کیچن چل رہا ہے ستر سال سے کیچن چل رہا ہے کیچن میں از خود کبھی یہ چیزیں جن کے ذریعے سے چیزیں بنتی ہیں اور سبوٹ کے خواتین منا دیتی ہیں وہ ساری چیزیں موجود پڑی تھے کیچن میں کیا از خود کبھی سالن بن گیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکان بنتا ہے تو اس سے پہلے سیمٹ آ جاتے ہیں بجری آ جاتے ہیں ریت آ جاتے ہیں انٹیں آ جاتے ہیں اور گارڈر آ جاتے ہیں لوہا آ جاتے ہیں کیا کبھی دنیا میں ایسا ہوا کہ ایک بیلڈنگ کو تعمیر کو بنانے والا سارا میٹریل موجود ہو اور سبو سبو آپ اٹھے اور ایک بہترین تاج محل کھڑا ہو چکا تو ایسا کبھی دنیا میں ہوا لیبارٹری کے اندر آپ نے چیزیں رکھی اور سبو آ کے دیکھا تو ایک نئی چیزیں جاد ہوئی پڑی تھی سکریپ میں آپ دیکھتے ہیں ٹوٹی چیزیں جاتی ہیں بسوں کی سیٹیں پڑی ہوتی ہیں سٹیرنگ پڑی ہوتی ہیں انجن پڑی ہوتی ہیں بسوں کی چیزیں نہ لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی سکریپ والے سے جہاں وہ چیزوں کے بنے اور ٹوٹے پڑے وہاں آپ نے دیکھا میں انگلینڈ میں تھا برمینگم میں یہاں میرا قیامتہ سامنے سکریپ تھا وہاں لکھا ہوا تھا کہ یہاں سکریپ کی چیزیں ہم لے کرتے ہیں کبھی کسی سکریپ پر دکان سے پوچھیں کہ آپ کے سکریپ میں ٹوٹے پوٹے لوہے کے درمیان میں کوئی نئی کار بن کے سامنے آگئے کسی مکتبہ والے سے کہیں کہ آپ کی کاپیاں پڑی تھی آپ کے بازار میں یا دکان میں اور بیشمار کتابیں پڑی صبح آپ نے دیکھا تو ایک کاپی کے اوپر نئی کتاب بن چکی تھی تو جب تعمیر نہیں بنتی تحریر نہیں بنتی ایجاد نہیں بنتی گاڑیاں نہیں بنتی سالن نہیں بنتا تو سوال یہ ہے ناظرین کہ کیا کائنات میں اتنی بڑی کائنات جو نظم و زب سے بھری پڑی حال طرح من فطور فرج البصر ثم مرج البصر کر رہتائیں ینقلب علیک البصر خاصے ہوں وہ ہوا حضیر قرآن مجید کہتا ہے تحقیق کی نگاہ ڈالو تنقید کی نگاہ ڈالو تنقیز کی نگاہ ڈالو تقابل کی نگاہ ڈالو سینسی نگاہ ڈالو جغرافیہ کی نگاہ ڈالو طبی نگاہ ڈالو سماجی نگاہ ڈالو نفسیاتی نگاہ ڈالو جتنی بھی نگاہ ہیں کسی چیز کو پرکنے کے اینگل ہو سکتے ہیں تم کائنات کی کسی مخلوق کے اندر کوئی نقص کو عیب کو کہا جی کو زیگ کو ٹیڑا پند دکھاؤ تو اتنی بڑی کہنات جس میں نظم ہے ضبط ہے اور اس میں آمد و رفت میں ایک وقت ایک سیکنڈ بھی سورج طلوع غروب میں آگے بچھنی ہوا تو یہ پہلا اعتراض توحید کے اوپر میں یہ ارز کرنا چاہ رہا تھا کہ چمگادر مزاج اور ظلمات فروش اور اسلام مخالف قوتیں جو اسلام کو مٹانے کے لیے ہر دور میں فکری محاذ پر اسکری محاذ پر معاشی محاذ پر تہذیبی محاذ پر سرگر میں مل رہتی ہیں انہوں کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ اللہ نہیں ہے اس کو دہریہ کہتے ہیں ایتھیسٹ کہتے ہیں رشیہ بھرا پڑا ہے دنیا کے کئی ممالک ہیں بلکہ برے آزموں میں پہ جانے بلکہ کئی ممالک ہیں جو اس وار کی زد میں آ کر آج تک ان کی زندگی ایک بے برکت بے نصیب ہو رہی ہے وجہ کیا ہے اللہ نہیں ہے تو اللہ پوچھتا ہے کہ اگر میں نہیں ہوتی بتا وہ کائنات جو بنیت منظر آری امن خلق بیس میں پارے کی پہلی پانچ آیات میں سولہ چیزوں کا اشارہ کر اللہ کیسے امن خلق السماوات جب تخلیق ایجاد موجد کے بغیر نہیں تعمیر میمار کے بغیر نہیں تصویر مصور کے بغیر نہیں اور لباس درزی کے بغیر نہیں اور زیورات سنار کے بغیر نہیں تو امن خلق السماوات یہ کس نے آسمان بنائے واللرز کس نے زمین بنائے وانزل لکم من السماع یہ چیزیں سوال کر کے اللہ کہتا ہے آئلہم آلہ کوئی اللہ کے لابا الہ ہے تو بلا درجہ کا نادان کمال درجہ کا پاگل انتہائی درجہ کا منٹل ہونا ضروری ہے اور منٹل بھی وہ جس کو سیاہ اور سفید کا زہر اور شہد کا دن اور رات کا دھوپ اور چھاؤں کا بھی پتہ نہ ہو اس درجہ کا منٹل کے جس میں دانش نامی چیز ہوئی نہ وہ ضروری ہے اس بات کو ماننے کے لیے کہ کائنات از خود بن گئی نہ اس کائنات کا خالق ہے نہ مصور ہے نہ مبدی ہے نہ باری ہے بدی ہے رنگ از خود بن گئے تصویریں از خود بن گئی زیکے از خود بن گئے اجادت از خود ہو گئی مخلوق حکمتیں ہیں تو اس ناظرین پہلی میں نے یہ بات کی کہ اللہ قرآن مجید میں پوچھتا ہے آخر مخلوق کا خالق کسی درجہ کو افسور دیکھے اور صبح دیکھا تو کورٹ کورٹ بناوا تھا آشیروانی بنی ہوئی تھی ٹوپیس بنی ہوئی تھی شروار کمیز بنی ہوئی تھی امریڈر کی ہوئی تھی کسی درزی سے دنیا کے چھے برے آزم میں پہ جانور اڈھائیسوں ملکوں میں پہ جانور درزیوں سے پوچھو تمہاری درزی کے اندر کبھی از خود سوٹ بن گیا ویسکورٹ بن گی تری پیس بن گیا اب آیا بن گی تو وہ کہے گا کبھی نہیں بلکہ اس سوال پہ وہ مزہکہ خیز انداز میں سائل کو پوچھے گا کہ تمہاری تو مجھے اوپر والی منزل کمزور لگتی ہے لنٹر ہی گروہ نظر آتا ہے کہ کبھی کپڑے میں درزی کے بغیر سل سکتے ہیں تو اس سے پوچھے کہ وہ لوگ جو سینس دان ہیں بڑے بڑے تینک ٹائنک ہیں دانشوار ہیں جنہیں اجازات کی جن کو نوبل پرائز ملے وہ اس درجے کے پاگل ہیں کہ جس درجے کا پاگل ہے ایک دیہات کے اندر بیٹھنے والا درزی بھی نہیں ہے کہ یہ کہنات خود بن گیا اسمان خود بن گیا زمین خود بن گیا سورہ چانستہ رہے ایک سوٹ پانچ سال کے بچے کا از خود درزی کے بغیر اور درزی کی بھی طویل محنت کے بغیر نہیں بن سکتا تو کہنات کیسے بن گئے تو میں یہ پہلے کہہ رہا تھا کہ اب بھی ظلمات فروشوں کو گلا ہے تو اسی رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا تو ہم ان دوستوں کو یہ سمجھیں کہ اللہ کے بندوں اکل ہوتی ہے دانش ہوتی ہے فکر ہوتی ہے فکر سلیم ہوتی ہے انسانیں تجربے ہوتے ہیں مشہدے ہوتے ہیں کوئی ایسی بات کرو جس کو دنیا کے آٹھ ہرب انسانوں کا سلیم الفطرت انسان ڈائجسٹ تو کر سکے حضم تو کر سکے تسلیم تو کر سکے یا انسان کی دس ہزار سالم معلوم تاریخ میں تمہارے اس نظری کی تائید میں کوئی واقعہ کوئی حادثہ کوئی تو جنم اس کی تائید کر سکے اور جب طویل انسانی تاریخ تمہارے اس مفروضے کی نفی کر رہی ہے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ہم یہ مان لیں کہ کائنات میں خالق کوئی نہیں مالک کوئی نہیں اللہ کوئی نہیں اللہ حید قدرتوں کے ساتھ ہے طاقتوں کے ساتھ ہے اختیارات کے ساتھ ہے جس کے دستیں ہنرمند کی برکتوں سے یہ پوری کائنات کو وجود ملا نظم ملا تنظیم ملی رنگ ملے زیک ملے خوشبو ملے شکل ملی پیکنگ ملی تو یہ پہلا وار تھا جو میں نے اندر سے آیا اور چمگادر مزاج لوگوں کے ذہنے کبھی سے یہ نکلا کہ کائنات کا خالق کو دوسرا وار پھر پھر نشست میں ارز کرتا ہوں جو انہیں عقید ہے توحید پہ وہ جانتے تھے کہ عقید ہے توحید سلامت ہے سب کو سلامت ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ